1879 میں لگ بھگ آج سے قریب 200 سال پہلے کڑکتی گرمی میں پیرامٹ کے راستوں سے ایک شخص گزر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کے سامنے ایک جیکل آ جاتا ہے اور در کے مارے اس آدمی نے جیکل کے طرف پتر فیکنے شروع کر دیتے ہیں کہ تب ہی جیکل ایک چھوٹی سی سرنگ میں گھوش جاتا ہے اس آدمی کو اس بات کی بلکل بھی خبر نہیں تھی کہ اگلے ہی لمحے وہ کون سی نئی اور خاص چیز دیکھنے جا رہا ہے اور یہ چیز کچھ ایسی تھی کہ کسی نہ سوچ چنا ہوگی تو اندر داخل ہوتے ہی آدمی نے خود کو ایک خوفیا چیمبر میں پایا جس کے دیواروں میں عجیب و گریب پینٹنگ بنی ہوئی تھی اور عجیب و گریب سبدوں میں کچھ لکھا ہوا تھا یہی وہ دین تھا جب دنیا کو معلوم چلا کہ پیرامٹس کے اندر خوفیا چیمبر بھی ہے اور یہ یہی ایک پوائنٹ تھا جس نے دنیا بھر کے آرکیلوجسٹ اور ریسرچر کو جنجھوڑ کے رکھ دیا تھا اور جیسے ہی آرکیلوجسٹ کے ٹیم نے ریسرچ کرنے سٹارٹ کیا تب ہی انہیں ایک عجیب سی چیز دکھی آخر میں وہ عجیب سی چیز کیا تھی جس نے ریسرچر کو سوچ میں ڈال دیا تھا اور یہ چیمبر کس کے لیے بنائے گئے تھے اور پیرامٹس کیوں بنائے جاتے تھے اور کتنے چیمبر تھے یہ سارے سوال ابھی آپ کے مند میں چل رہے ہوں گے تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں پیرامٹس کیوں بنائے جاتے تھے اس کوششن کا سٹیک جواب آج تک نہیں ملا ہے لیکن ایک عام دھارہ کے انسار پراجن مصر میں مرے ہوئے منوشے کو جلانے کی پرتھا نہیں تھی وہاں مرتی سریر کو ایک لیپ چڑھا کر ممی بنا کر ایک قبر میں رکھنے کی ریواز تھی اس لیپ کے وجہ سے وہ ہزاروں سال تک سرکشت رہ سکتے تھے دراصل پراجن مصر واسیوں ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد بھی انشان کی جیون چلتے رہتی ہے اسی وجہ سے ان کے سبوں کے ساتھ وہ لوگ کھانے پینے کی چیز اور سونا چاندی کپڑے برتن جانور وہ ساری چیز جو جیون چلانے کے لیے ضرورت ہوتی تھی وہ سب وہ لوگ رکھتے تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ مصر کے پیرامیٹس مصر کے پراجن راجوں کی قبر ہے جن میں ان کی ممی بنا کر دفنائے جاتا تھا I hope ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو لمبا ہونے کے قارن ویڈیو کو یہیں پر ان کر رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو اس کا نیکسٹ پارٹ میں آئے گا اس لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئٹم ضرور دبا دیجئے گا اور ویڈیو اچھا لگا ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کر کے ایک کمنٹ ضرور کر دیجئے گا